بسم اللہ الرحمن الرحیم شابان میں سورہ ملک کا وظیفہ ہر حاجت کے لئے سورہ ملک کی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات کر کے سوتے تھے سورہ ملک آپ کی ہر حاجت کو اللہ کے حکم سے پورا کرتی ہے اگر آپ کو شادی، رشتہ، اولاد، نوکری، کاروبار یا کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ سورہ ملک کا وظیفہ صرف سات دن تک کریں انشاءاللہ سات دن میں آپ کی ہر پریشانی دور ہونا شروع ہو جائے گی سورہ ملک کا وظیفہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی کا ایک زبردست روحانی حل ہے اس لئے سورہ ملک کا وظیفہ جو سب سے آسان ہے ضرور کرنا چاہیے انشاءاللہ سورہ ملک کے وظیفے کی برکات آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حاصل ہوں گی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو پتا نہ تھا کہ یہ قبر ہے خیمے میں بیٹھے بیٹھے اچانک انہوں نے سنا کہ اس قبر میں ایک انسان ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے پڑھتے پڑھتے اس نے پوری صورت ختم کر دی یہ واقعہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ صورت عذاب روکنے والی ہے یہ صورت عذاب سے نجات دینے والی ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچا رہی ہے اس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے اس لئے آپ اماہ شابان میں ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کو ضرور اپنا معمول بنا لیں اور اس کے علاوہ آپ ہمارے روحانی سینٹر سے سورہ ملک کا نقش بھی اپنے نام سے منصوب کروا کے حاصل کر سکتے ہیں نقش مگوانے کے لئے ابھی ہم سے رابطہ کریں 03093512525